میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن ملتا رہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرمائیں آمین سم آمین جو بیمار ہیں ان کو شفاعت آ کریں آمین سم آمین اچھا جی میں آپ کو اپنا اڈریس دکھا رہی ہوں اس پر پلز لگے ہیں میں دل گولڈن کلر کا ہے اور یہ میں درس کل پہن کے گئی تھی یہ ولوگ کل اور آج کا ولوگ ہے یعنی کہ فرائی ڈے اور آج سیٹرڈے کا ولوگ ہے اور کہاں گئی تھی یہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا تو یہ جو ہے دل گولڈن کلر کا ہے اس پر اس طرح سے ایمبرویڈری ہے تو ریسیز میں ستارے لگے ہیں میں سمپل پلین دوبتا ہے اس کا ٹراؤزر جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور مزے کی بات یہ بتا ہوں کہ یہ جو سوٹ ہے یہ تھری پیس نہیں تھا اس کو میں نے خود تھری پیس بنایا تھا شرٹ الگ لی دوبتا الگ لیا اور ساتھ میں ٹراؤزر جو وہ الگ لیا اور یہ بہت زبردست میچنگوں کے راسے لگتا ہے جیسے یہ بلکل اسی کا ہی مطلب ہی تھری پیس ہی میں نے لیا اس کے ٹراؤزر میں آپ کو دکھاؤں تو اس میں نیچے جو ہے سب سے نیچے لیس لگی ہوئی ہے اس کی نیٹ کی مجھے بہت اچھا پورا ہے آپ کو پہن کے دکھاؤں گے میں نے عید کا کام جو ہے بچوں کے کپڑے جو ہے میں نے پریس کر رکھے تھے عید پر جو ان کو پہنانے ہیں کیونکہ ریڈی میٹ کے علاوہ گھر والے کپڑے جا رہے یہ بھی پہنانے ہوتے ہیں ان سب کو کلف لگی ہوئی تھی تو یہ میں نے پریس کر رکھے تھے باستہ عید کے کام جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں یہ گھر کے کپڑے ہیں ہم کے نیو آئے تھے امی نے بھیجے تھے سلوہ آ کر تو یہ بس سوٹ جو ان کے میں نے پریس کرنے تھے اچھے اس کے علاوہ دبٹہ آپ کو دکھاؤں اس کا دبٹہ جو ہے وہ بلکل پلین ہے لیکن پورا سوٹ جو ہے یہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست لگتا ہے اور یہ ابھی میں آپ کو جو ہے پہن کے دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اور مجھے اتنی زیادہ خوش ہوئی جب یہ سوٹ مجھے اتنا اچھے طرح سے پورا آیا اور جب میں نے پہلی دفعہ یہ پرچیس کیا اور میں نے پہلی دفعہ جب پہنا تو مجھے اس کا ٹراؤزر ہی مطلب تنگ ہو گیا بلکل ہی تو الحمدللہ کل جو ہے مجھے بہت اچھا پورا آیا تو میں تیار ہو چکی تھی وضو میں نے کر لیا تھا وضو کرنے کے بعد میں نے نیل پالش لگائی تھی تاکہ جو ہے نماز پر سکوں کیونکہ تاکہ وضو رہے اور اب ہم لوگ جا رہے تھے افتاری پر اور آج کی جو افتاری ہے وہ ہے میری سسٹر آسما کے سسرال میں تو وہاں پر ہم سب لوگ جا رہے تھے اور بچوں کو میں نے کچھ اس طرح سے تیار کیا تھا کہ تلہ کو بھی چیک والی شورٹ پہنائی تھی اور محمد سعاد کو بھی چیک والی شورٹ پہنائی تھی تو میں دونوں بچوں کی ڈریسنگ جو کچھ اسی طرح سے رکھتی ہوں اگر پلین پہنا ہوں تو دونوں کو پلین پہنا ہوں گی چیک پہنا ہوں گی مطلب جس طرح کے کپڑے ہوں ایک کے دوسرے کی بھی کوشش کرتی تقریباً ویسے ہی اس سے ملتے جلتے ہوں تو ہم لوگ گھر سے نکل پڑے تو رہا ہم دلیلہ موسم بھی بہت اچھا تھا آسما کے گھر سے سسرال سے تھوڑا سا پہلے ہم لوگ رک گئے تھے امی لوگ ابھی نہیں پہنچے تھے تو ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ یہیں پہ رکھتے ہیں بھائی بھی آ جکے تھے ہم لوگ یہیں رکھتے ہیں ان کا ویٹ کرتے ہیں جب وہ لوگ آئیں گے تو پھر اکٹے ہی ان کے سسرال میں آسما کے سسرال میں جائیں گے تو بس ابھی تک ویٹ ہو رہا تھا تو آسما لوگ پہنچ آئے تھے ہمی لوگ آ گئے تھے تو اب ہم یہاں سے آسما کے سسرال آ گئے تو یہ آسما کا سسرال ہے یہ ان کا گھر ہے یہ گاڑی ان کی نہیں ہے یہ ان کی جو جٹھانی ہے یہ ان کی گاڑی ہے اور میں نے جو ہے سوچ آپ کیوں نہ محمد اللہ کو بھی باہر نکال لیا جائے اور اندر جایا جائے تو اندر آئے تو ان کا جو ڈرائنگ روم ہے وہ کچھ اس طرح سے اور ماشیلہ بہت سپیشیس ہے بہت بڑا ڈرائنگ روم ہے اور کل بہت اچھا الحمدللہ ہمارا ٹائم سپنٹ ہوا اور بہت ہی مزہ آیا تو نماز وغیرہ پڑھ لی تھی افتاری ہو چکی تھی اب ہم ویٹ کر رہے تھے مرد لوگوں کا کہ وہ مرد حضرات جو ہیں وہ نماز پڑھ کے مسجد سے تشریف لائیں تو پھر جو باقی کا جو کھانا وغیرہ ہے وہ پھر کھا سکیں تو بس اسی کا ویٹ کر رہے تھے اور یہاں پر بچے جو ہیں وہ باہر کھیل رہے تھے اور ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف تھا تو میں جو بس یہی بیٹھی جو ہے میں نے کہا تھوڑا سی شوٹنگ کر لوں اور کھانا جو حمدللہ لگ چکا تھا اور ہم لوگ کھا چکے تھے چاول میں نے بس کل تھوڑا سی چاول ہی کھایا تھے سالڈ میں نے خیر بہت کھایا تھا یہ سالڈ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا انشاءاللہ اس کی ریسپی میں آپ سے بہت جلدی شیئر کروں گی تو محمد سالڈ کو چاول میں کھلا رہی تھی اپنے ساتھ اور میں خود سالڈ کھا رہی تھی تو یہ جی ہے یہ آج کا ویلوگ ہے سارا اور آج میں بہت ہی مزے کی چیزیں بنانے لگی ہوں بولڈ رائس ایز ویجول جیسے میں نے آپ کو پہلے اپتا ہے میں بولڈ رائس کھاتی ہوں تھوڑے سے چنوں کا ایک شاپر میں نے نکال رکھا تھا جس میں سے کچھ میں نے چاولوں کے لیے رکھنے تھے اپنے حسمن کے لیے چاول بنانے تھے چنوں والے اور کچھ کی میں نے چنانچار بنانی تھی چنانچار کی چیزیں بھی کٹی پڑی ہیں اور یہ میں بنا رہی ہوں چکن منچورین تو چکن منچورین کے لیے میں نے چکن کو مارینئر کر رکھا تھا اب اس کے مارینئر میں کون کون سی چیزیں ہیں یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی در میں شیئر کرنے لگی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی انشاءاللہ میں اس کے سارے انگریڈنس جو ہیں وہ ڈال دوں گی تو میں نے جو ہے یہاں پر نون سٹرک پین میں خود یوز کر رہی تھی تاکہ اس میں جو ہے یہ خطرہ نہ ہوکی یہ سٹرک ہو جائیں گے چپک جائیں گے اور اس طرح سے خراب ہوں گے تو اس کے اندر جو میں نے چیزیں ایڈ کی تھی میں نے ایک انڈا ایڈ کیا چکن ایک انڈا اس کے علاوہ کون فلور میدہ نمک اور ادھرک لیسن پیسٹ اور اس کے علاوہ ریڈ چلی فلیکس یعنی کہ جو کٹی بھی لال مرچے ہوتی ہیں وہ اس میں ریڈ مرچے جو دوسری پاودر فارم میں ہوتی ہیں وہ میں نے ایڈ نہیں کی بس آپ نے ان کو تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے آدھرکھنڈے گلا بس میرینیٹ کرلیں اتنا ہی بہت ہے اب میں ایک ایک جو بوٹی ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرتی جاؤں گی تاکہ وہ اچھی طرح سے پک جائے اور بس اس کے بعد پھر میں آپ کو نیکسٹ اپ دکھاتی ہوں کہ نیکسٹ منچورین جو کس طرح سے بنا رہا 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 منچورین بنانا بہت ایزی ہے بہت سمپل ہے اچھا جو چکن کھانا ہے تو ہر تھوڑا سا ٹیسٹی بنا کر کھاتے ہیں تو یہ میں نے ساری جو چکن تھی بس میں اتنی چکن کھا رہی تھی تو ساری چکن کو میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا تھا اور پھلکو لیس اوئل کے اندر اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا جو پانی ہے خوشکوج اور یہ گل جائے اچھا اس کے بعد اسی سیم پین کے اندر میں نے تھوڑا سا اوئر آل ایڈ کیا اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تھوڑا سا لہسن صرف لہسن ایڈ کیا اس میں وہ ادرک نہیں ہے اور اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا اور یہ گریٹر جو ہے میں کہتی ہوں یہ مست ہے آپ کی کچن میں یہ ضرور ہونا چاہیے بڑی زبردستریز ہے فوراں فوراں لہسن کو گریٹ کرنے کے لئے اب میں اس کو تھوڑا سا سوتے کر لوں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو سٹیپ دکھاتی جاؤں گی کہ آپ اس گھر میں بلکل باہر جیسا منچورن کیسا بنا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ جو لہسن ہے وہ براؤن ہو چکی ہیں گولڈن براؤن کیا ہے میں نے بہت ڈارک براؤن نہیں کیے تو بس گولڈن براؤن ہو جائیں گے اس کے بعد نیکس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ایڈ کرنا ہے نیکس میں آپ نے کیچپ ایڈ کرنا ہے نیشنل کا کیچپ ہے میں پاس ٹومیٹو کیچپ سیمپل پلین کیچپ آپ نے ایڈ کرنا ہے اور یہ تقریباً میں نے سمجھے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر کے میں نے اس کے اندر ایڈ کیے تھے ہنجیت نہیں ہوں گے تو آپ اپنے مطابق اس کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو اگر اس کا ٹیز زیادہ چاہیے تو آپ اس کو زیادہ ایڈ کر لیں کیونکہ میں تھوڑا سا بنا رہی تھی تو مجھے تو اتنا بھی بہت تھا میری حسنٹ یہ کھاتے نہیں ہے صرف میں کھاتی ہوں تو اس لئے میں نے اپنے لئے یہ بنا لیا تھا تو روزہ تھا اپنے چیزیں چیک نہیں سکتی تو آپ اندازے سے ہی ڈالی لیکن الحمدللہ بہت زبدست بن گیا نمک کا آپ ذرا خاص کیل رکھیں گے آپ نمک ذرا کام ایڈ کریں جو چکن پہلے میرینیٹ کی ہے اس میں بھی کام ایڈ کریں اور بعد میں بھی کام ایڈ کرنا ہے اچھا خیر اب یہاں پر ہم نے تھوڑا سا اس کو سوتے کر لیا کیچپ کو اچھا اب میں آپ کو نیکش بتاؤں دو چیزیں ہیں کہ آپ چاہیں تو اس میں کنور کے کیوبز اور وارٹر ایڈ کر دیں تب بھی یخنی بن جائے گی الگ سے یخنی بنا کے ایڈ کر لیں تب بھی بن جائے گی دونوں طریقے ٹھیک ہیں پہلے میں یخنی الگ سے بنا کے ایڈ کرتی تھی آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو آج میں ڈائریکٹ ایڈ کروں گی اب میں اس میں کیا کیا ہے کہ جب تھوڑا سا کیچپ سوتے ہو گیا اس کے اندر سوڑا سا پک گیا میں نے اس میں ایک کپ جو ہے وارٹر ایڈ کر دیا پلین وارٹر ایڈ کیا اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ اس میں کوئی لمس وغیرہ ہیں وہ نہ رہے ہیں جب یہ بلکل ہوموجینائز ہو جائیں گے پانی اور کیچپ تو اس کے بعد میں اس میں جو آپ کو کیوب دکھایا تھا کنور کا چکن کیوب سٹاک وہ بلے ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا یہ ہاف سے تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ میں نے تھوڑا سا پہلے یوز کیا ہوا ہے تو یہ تھوڑا سا زیادہ ہے آپ سے فول نہیں ہے تو یہ بس ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں میں چیزیں ایڈ کرتی جارہی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ ان کی کونٹیٹی اپنے مطابق ایڈ جس کر سکتے ہیں میں نے تو مطلب ظاہر ہے اندازے سے ساری چیزیں ایڈ کی ہیں اچھا جی تو یہاں پر اب میں ایڈ کرنے رہے ہوں ریڈ چلی فلیکس کیمرے کا انگل حاصل میں اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ بچوں کی پہنچ سے دور اکھا ہوا تھا تو بس آپ کو چیزیں جائے وہ تھوڑی تھوڑی نظر آرہی ہوں گی لیکن میں ساست بتاتی جا رہی ہوں یہاں پر ریڈ چلی فلیکس وہ میں ایک چمچ ایڈ کیا ہے تقریباً ایک ٹی سپون سمجھ لیں بھر کے ایڈ کیا ہے کیونکہ اس کے اتنا ٹیسٹ ہوتا نہیں ہے بہت تیکھی تو نہیں ہوتی ہے لیکن ان کا اپنا ایک بڑا مزے کا فلیور آرہا ہوتا ہے اس کے بعد میں اس میں سالٹ ایڈ کروں گی وہی ریگلر سالٹ ابھی یہ میرا لاسٹ سالٹ کا پیکٹ تھا یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر وہ پنک سالٹ جو ہے وہ لوں گی تو سالٹ اس میں تھوڑا سا بس ایڈ کرنا ہے سمجھیں آپ نے ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر شوگر ایڈ کروں گی چینی ایڈ کروں گی اور چینی میں تھوڑی سی زیادہ ایڈ کروں گی میں نے اس میں چینی کے ڈال دیئے تھے اور اب میں اس کو مکس کر لوں گی مکس کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز دکھا ہوں جو اس کا سب سے مین انگریڈینٹ ہے اور وہ ہے یہ وینیگر یہ میں ابھی کیمرہ سیٹ کر لوں ہاں جی یہ وینیگر ہے وائٹ ڈسٹل وینیگر ہے تو یہ اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اب آؤٹ سمجھ لیں کہ آپ نے تین ٹی بل سپون آپ نے ایڈ کیا ہوگا بس اتنا ہی ایڈ کرنا ہے تو یہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بس اس کو مکس کر لینا اور اتنا ہم نے تھوڑا سا اس کو بس پکانا ہے تاکہ یہ جو کیوب ہے جب نے چکن کیوب ایڈ کیا سٹرک کے لئے یہ سٹرک بھی بن جائے اور جو ساری چیزیں وہ اچھی طرح ہومیجنائز ہو جائیں جب یہ ہومیجنائز ہو جائیں گی تو میں نے کپ کے اندر کون فلور اور وارٹر کا ایک تھک سا پیسٹ بنا لیا اور اب میں اس پیسٹ کو ڈال دوں گی اس کے اندر کیونکہ مجھے تھوڑا سا اس کو گریوی کو تھوڑا سا ٹھک کرنا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے جو سارے کا سارا جو کون فلور ہے وہ میں نے ایک ہی ٹائم میں ایڈ کر دیا تھا مجھے پتہ ہے یا اس تا اس تا ایڈ کرتے ہیں یہاں پر اصل میں میں نے محمد طلحہ کو اٹھایا ہوا تھا تو اس لئے میں نے پھر ایک ہی ٹائم میں سارا ایڈ کر دیا اور پھر بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تو ظاہر ہے بچوں کے ساتھ پھر اسی طرح سے ہی کام ہو سکتے ہیں کہ بھئی بچوں کو بھی ساتھ ساتھ اٹھانا ہوتے ہیں کیونکہ طلحہ مجھے اصل میں اس طرح سے کافی مطلب مجھے پریشان کیے رکھتا ہے ان کے بابا گھر پہ تھے نہیں وہ اصل کی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے تو اس لئے پھر مجھے اس کو اٹھا کے تقریبا کام کرنے پڑتے ہیں تو ٹائم ویسے گزر آتا ہے میں نے کہا چلو اس کو اٹھا کے کرلوں بس اس کو دیکھیں اس کی جو ٹھکنے سے الحمدللہ وہ بہت اچھی آگئی ہے پہلے جب میں اس میں سارا ایڈ کیا میں آپ کو سہی بتاؤں ہوں میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں یہ بہت ہی زیادہ جیلی ٹائپ نہ بن جائے لیکن الحمدللہ یہ بہت اچھا بن گیا تو اس میں جو وہ چکن میں نے پہلے سے ہی فرائی کر رکھا تھا وہ چکن اس کے در ایڈ کر دوں گی اور بس یہاں پر جو ہے منچورین بلکل ریڈی ہے اب ظاہر ہے میں وائس آور تو افتاری کے بعد کر رہی ہوں میں آپ کو افتاری کا اپنا ریویو بتا رہی ہوں کہ الحمدللہ یہ اتنی مزے کا مطلب یہ منچورین بنا تھا آپ یقین کریں کہ آپ باہر والا منچورین بھول جائیں گے ظاہر ہے کہ سیزلر کے اندر نہیں ہے تو سیزلر کا ایک اور ٹیسٹ آتا ہے تو یہ پلین گھر پر پڑا ہے آپ اس کو سیزلر کے اندر اگر اسی طرح سے ایڈ کر دیں تو یقین کریں گے یہ بلکل بلکل ویسا بن جائے گا آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کس ریسٹ آنٹ سے ہم نے منگوایا ہے اتنا زبردست یہ چائنیز بن جائے گا اور بہت ہی مطلب ماشی رب بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا تو خیر آپ لوگ فرائی کیجئے گا اور اگر کوئی بات نہیں سمجھائے تو آپ مجھے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں میں کومنٹ میں آپ کو جواب دوں گی دوسری طرف میں رائس بنانے لگی تھی چانہ رائس اور زہر ہے اس کی ریسپی تو سب کوئی پتا ہے تو اس لئے میں اس کی اتنی خاص ریسپی شیئر نہیں کروں گی اور بس اب چیزیں جو ہیں وہ میری تقریباً تیار تھیں سالن میں نے بنانا تھا بھی لیکن ابھی ٹائم نہیں تھا تو بس پھر میں چاول میں نے کہا جو مین مین چیزیں ان کو فائنل کر لوں سالن تو پھر بعد میں بھی بن جائے گا چاول جو ہیں وہ دم پر آگئے تھے تو میں نے اس لئے آپ سے خوش شیئر نہیں کیا کیونکہ الحمدللہ مجھے پتا ہے میر ساری سسٹرز کو اتنا تو آتا ہے تو منچورین دیکھتے کہ بس مجھے خوشی ہوئی جا رہی تھی اور منچورین آپ کو تھوڑا کم لگ رہا ہوگا کیونکہ بھائی آئے ہوئے تھے تو میں نے بھائی کو ساتھ میں تھوڑا سا منچورین اور بولڈ رائس جوہاں وہ پیک کر دیئے تھے تو وہ گھر جا کر کھائیں گے وہ آئے ہوئے تھے ہم سے ملنے کے لئے تو وہ گھر جا کر کھائیں گے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا جو منچورین بچا تھا وہ اس سرام بول میں نکال رہی ہے تاکہ اس کو باہر رکھوں گی تو چانہ یہ وہی ساری جو چیزیں ریگلر ہم جانا چاہر بنانے کے لئے چیزیں ہوتی ہیں اچھا میں آپ کو ایک باہر بتاؤں میں اپنا کروں کہ میں نے دو دن پہلے آلو بوائل کر کے رکھے تھے فریج میں تو کل تو افتاری تھی زہر ہے آسما کے سسرال میں تو میں نے وہ نہ فریز کر دیے جیسے ہم ہر چیز فریز کر دیتے ہیں تو میں نے کہا شاید یہ مطلب ٹھیک رہیں گے لیکن ان کے لئے وہ بلکل ہی خراب ہوگا تو آئندہ سے مطلب آپ لوگ بگر آلو یوز کرنا چاہیں تو اس کو فریج میں رہنے دیں اس کو فریزر میں مت رکھیں تو یہاں پر چاول جو ہے بلکل تیار ہو چکے تھے اور بس ساری جو چیزیں ہیں وہ میری کمپلیٹ تھیں تو یہ میرے بوائل رائس آگئے اور منچورین جو ہے آگیا اس کے علاوہ چنا چار جو ہے یہ میں یہاں پر لے آئی تھی بھائی کے لئے میں نے بوکس منا رکھا تھا بس ہم لوگوں کی تو یہی افتاری ہوتی ہے بس ایک باقی رائس رائے گئے تھے وہ میں نے بس ٹائم ٹو ٹائم لاکر رکھنے تھے کیونکہ وہ پر ٹھنڈے نہ ہو جائے زیادہ تو آج کا جو بلوگ ہے وہ یہی تک تھا آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگوں نے عید کی تیاری کر لی اور کیسے روزے گزر رہے ہیں میرے پاس عید کیلئے بہت زبردست نئے نئے ٹیپس ہیں تو میں شہر جلدی شیئر کروں گی اللہ حافظ